بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم وجود ہیں ڈنہ نگیشور کنکڈین مقام پر بہت خوبصورت نظارہ آئی تھے دوسروں کی کیمرہ میں نظارہ بھی دست ہوں نال کوئی تاریخی گلن ہی تھا نہیں اگر ہوئی جانتا ہے مزا ہے ہوئی جانتا ہے اور چاچو ایک اصلا نال موجود ہے جنہ کوئی تاریخی گلن دستنے مہاراجہ نے دور نہیں ہے انہوں نے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی سسٹم سا کیا اللہ چاچو اسلام علیکم سرگر لے آیا کہ اس نے جڑے بزرگ سے اس طرح دستنے سے دنہ ناگیشور پر یہ علاقہ ہے اس کی راجنی را کھاکنے سے راجنی را کھاکنے سے اتنے راجہ جتنے راجے مہاراجے سے جڑے بڑے انہوں نے بادشاہ سیجنے اور جڑے کمرانی کرنے سے کشمیر اوپر وہ اتنے شکار کرنے واسطہ آشنا سے اس نے طریقہ کا آرہی سا کہ جڑے مقامی لوگ سے نال جڑے گرانہ علاقہ ہے دریئے کے سامنے اس طرح نکر کوٹ کوٹی نے جڑے لوگ سے انہوں نے لوگوں کی اتنے جڑے نمبردار آنے سے انہوں نے سارے کی کال کرنے سے کہ راجہ شکار واسطہ آش سی اور سارے لوگ جڑے دے تھے حاضر رہے جس وقت تو راجہ آشنا ساتھ جڑی گرانہ مل ہے جڑی اتھو اس وقت تو اس نے ویڈیو نہیں آرہی ہے چونکہ علاقہ بہت بڑا ہے پچھت ہو وہ لوگ ٹول جس کی آساخنیں اپنی زبانی شادیاں بیاج استعمال ہونے وہ ٹول لے کے ایک لائن بیچ جنگل بیچ ایک ترتیب نال اس نے آواز پر لوگ اپنی حفاظت ہی کری دے جڑا جنگل نے اندر شیر وغیرہ سی چونکہ وہ راجہ شکار کرنا سا اور جس جگہ شکار کرنا سا وہ ایک مقصوص جگہ سی جس وقت تو اس آواز اوپر شیر جڑا دا وہ اگری طرف نسنے سے کوئی بھی جڑا شیر سا یا چیتا وغیرہ سا زیادہ تر شیر جڑے سے وہ ہونے سے اور جس وقت وہ ایک مقصوص جگہ جس طرح کہ وہ اس نے سامنے دی نظر اشنی کامرامین سامنے جگہ دی اس گیپ نے اندر ایک درخت اوپر اس نے چھو بوترا بنتا نانا سا درخت نہیں بڑے جنہ کی آسٹا آخشنے ٹال آخنے ہیں ٹالیا آخنے اس اوپر وہ بہنا سا وہ پھر جس وقت شیر جس وقت پچھو لوگ اس کی ٹولنی تھاپ اوپر نسائدہ اننے سے وہ جس وقت اس گیپ ہی پہنچنا سا تو اس پر شکار کرنا سا اس دوران دو پراہ سے دو بائی سے جڑے اندو مذہب نل تعلق رکھنے سے چونکہ اتھے اندوانی آبادی اور مسلمانی آبادی بھی سی اندو بہت اقلیتی سے لیکن انہیں یہ جگہ اس وقت ہی موجود دیا جنہیں اوپر کشمیری لوگ جنہیں سڑے ماجر بندہ اتھوئی تھے آئے یہ انہیں کی علاٹ ہوئی ہیں سیاں او جنہیں دو اندو سے او دو پراہ پچھو کرنے مشرا چھوٹا بڑے کی آخنہ کہ اگر خدا نہ خواستہ شیر سڑے پر عملہ آبار ہوئی اچھا ہے تو آسان کیا کرسان انہیں لوگوں کو لی کچھ لوگوں کو لی انہیں کو لی بندوقانی ہیں سیاں جڑے باقی ٹول مارنے ہیں لے لوگ سے اور پھر یہ مقصود پیچھوٹ اس کی مثلا جس طرح کسی چیز کی تاقادی داگے کرنے تو شیر زائر ہے پیچھوٹا شور شراب بھی نہیں آواز تھا شیر اگر نہیں ترخینا سنا سا اجلے ایک مقصود گلیج پوچھنا سا جنگل نے ایک عدود نے اندر جس نے نشان دے کی تھی اتھے پھر راجہ اس کی خود فائر کرتا ہے شیر کی شکار کرنا سا چونکہ راجہ جنگل نے اندر تو خود دہ نہیں سا پھرنا ترنا اس ویچے انہیں دعائیں پر آرہے ہیں اپنے جس طرح گفتگو کی تھی وہ دو ہندوز تھے کہ اگر وہ اپنے زبان ہی چونے اگر وہ حملہ کریں شراب تکے کر سا اس حملہ کر سیتا ہے اپنے جوان بچانی اس کی مار سا خدا نہ خواستہ اس حتی رہو آیا کہ وہ اکثر آر سال شکار وست ہے موسم گرما چشنا سا اور اس طرح جس طرح آیا تھا قدرتی طور پر شیر جڑا دا جلے بپری یا دا اس واپس انہیں پر حملہ کریا اس کی فائر کریا تو شیر مار گیا شیر مار گیا تو باقی ہیں بندے انہیں کی پکڑی ہیں تھا انہوں نے راجے راجے نے حکم سا کہ کوئی آدمی شیر کی ماری نہیں سکنا لیکن اگر حملہ انتائی ناغانی صورتی کاری شنو دا اپنے حفاظت کری سکنا انہوں نے دویں پر آرہے ہیں کی پوڑی دے جس وقت اس کو کھڑیا تو راجے پھر انہیں کی بجائے سزا دینے نے انہیں کی اعنام دیتا انہیں اپنی تشریح جلی دی کی تھی کیا سن چونکہ اپنی جان پیاری سی اس کا لاسہ اپنی جان پی جانا نہیں خاطر اس پر شیر کیا ملہ کی تا اس سی طرح یہ بہت سری اور ہی داستانہ دیا جڑا راجہ جڑا آشنا سا وہ پنچ شہر جڑا اس وقت مقبوزہ کشمیر نے اندر ہے اور پھر تیتری نوٹ اور جو جڑا راستہ جیرین راستہ آشنا اور وہ سامنے جڑی جس وقت اسے کوئی دوندہ ہوتے ہیں جڑی دوندہ ہے اس جگہ پیرگلی نہ آئے اتھے اور آتی سٹے کرنا سا رانی جلدہ آشنے سی پاکستان نے علاقے جانے واسطہ ہے خاص کر لاور انہیں نے کوئی معاملات سے یا پنچ شہر سیچ انہیں نہ ٹھہرا ہونا سا یہا راستہ استعمال آن سا سامنے علاہ اس وقت تو اندر نہیں نظر آ رہا لیکن تو سامنے پہلے نظر رشنہ صاحب اس رستے رشنے سے پھر اسنا والد صاحب میں کیے دسنے جہانداد نام سا ہونے میں سکول ٹیچر اس چونکے وہ آسا کہ کون یہ کرنے سے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے آ رہا ہوں تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ حجیرے کے لوگ جس طرح کے پرانے زمانے میں ڈولی کے اندر عورتوں کو شادی میں بٹھا کر لے جا جائے اس طرح کی اس کی ایک وہ بگی بنی ہوئی ہوتی تھی وہ اس کے اندر اس کو کندو پر اٹھا کر عجیرے کے لوگ تیتری نوٹ کے لوگ عجیرے لے آئے عجیرے والے آگئے ہیں اوپر کراتا پار ایک جگہ کا نام ہے وہاں سے ترات کال ترات کال والے آگئے اسی طرح یہ بلوچ بیٹھک سے لے آئے وہاں سے پھر یہ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ کوٹا پنڈی کوٹا وہاں لے جاتے تھے گاڑیوں تو نہیں ہوتی تھی تو یہ لوگ اعترامن یعنی اتنا اعترام کرتے تھے اس وقت کے بادشاہوں کا یا امیروں کا تو وہ وہاں اٹھا کر لے جاتے تھے اور وہاں جا کر جب گاڑی کا بندوست وہاں ہو جاتا تھا تو یہ لوگ یعنی جس طرح کے ایک گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں تک لے جاتے تھے اور وہ رانی جو تھی وہ اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے اسی طرح کی ایک باولی یا ہماری رانی کی باولی پلندری میں آپ واپسی پر جائیں گے تو پلندری چوک میں پوچھ لینا کہ باولی کہاں ہے وہاں سے آپ کو صرف پہنچ یا سات منٹ لگیں گے وہاں اس کی وہ باولی بنی ہوئی ہے وہاں آج پر ایمجی سکول ہے کھلا ہوا ہے لیکن وہ بھی بند ہو گیا وہاں اس کی بلکل وہ نشانیاں موجود ہیں وہ ان کا جو وہاں رات کو قیام کرتی تھی رہتی تھی بہت خوبصورت پتھروں کی بناوٹ ہے وہاں کی بنی ہوئی نکشنگار بنے ہوئے ہیں اس کی اندر ایک باولی بنی ہوئی ہے جس میں سے پونی نکلتا تھا تو آپ اس کا بھی معنی کر سکتے ہیں اسی طرح بارل کے مقام پر ایک قلعہ ہے بہت مشہور قلعہ ہے اس کو ابھی بارے میں آپ نے سنا ہوگا تو یہاں جو ہے یہ جو علاقہ ہے یہ ہمارا ڈنان آگیشر یہ سیاد کے اعتبار سے اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ اگر یہاں گورنمنٹ ہمیں کوئی سولد دے خصوصی طور بار صرف اگر ایک پکی سڑک دی جائے تو آپ یقین جانے کہ آزاد کشمیر میں تولی پیر بنجو سا جیل یا پیر چناسی ہے یا پھر اسی طرح میں وہ کہتے ہیں کیا بنگا چوٹی وہ ٹھیک آئیٹ کے لئے سے بہت زیادہ ہے ساڑھے سات آزار فٹ کی بلندی ہے یہ آپ وہ یہاں سردی محسوس کر رہے ہوں گے اور یہ جو ویو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کا کیمرہ میں دیکھا بھی رہا ہے اتنا خوبصورت ویو میئی جون جولائی اگست تک یہاں ہوتا ہے کہ قابل دید ہوتا ہے لیکن افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکمرانوں کو تسماس نہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں اتنا خوبصورت علاقہ اگر اس کے اندر ٹوریزم کے لئے ریسٹوس بنائے جائیں میں کہتا ہوں گا یہ کچھ بھی نہ بنائیں صرف ہمیں ایک سڑک دے دے پکی سڑک دے دے تاکہ دور دور سے سیاہ یہاں آئیں تو پھر یہاں کے مقامی لوگ خود بھی اپنی طرف سے ان کی زمینیں ہیں یہاں شاملات ہیں وہ اپنے طور پر بھی آٹل وغیرہ یا چھوٹے جولے وغیرہ یہ لگا کر یہاں کو اس جگہ کی رونوں کو دوبالا کر سکتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پکی سڑک عوام کے بس کی بات نہیں ہے یہ بڑی اچھی کوشش ہے مقامی لوگوں کی اپنے طور پر یہ ایفٹ کر رہے ہیں تو آپ سیاہوں کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں جو سیاہ ذرات جو سن رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کی وساطت سے ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں اگر آپ میرا تمام انسائیوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے اس علاقے کے اندر آئیں یہاں کی سیارو تفریح کریں یہاں معل بہت خوشب آ رہا ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ اوباشی بے آئی آئی اس طرح کے مقام جوہاں جوہاں سختی سے مذہب پر عمل درمت کیا جاتا ہے ان چیزوں سے گریز کر کے مکمل ڈریس کی اندر یا 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 ایسی کو فاشد کی کوئی کام نہ کریں جس طرح کے جیسے یونگ لوگ میں آتا ہے کچھ ہوتا ہے پاکستان کے لوگ اس طرح آتے ہیں یہ نو تو یہاں کوئی یہاں کے لوگ اتنے امدرد ہیں کہ آپ کو اگر یہاں بارش ہو جائے یا کوئی آپ کے ساتھ پر معاملہ پیش آئے سڑک بلاک ہو جائے تو آپ کو گھر پر جگہ دیں گے آپ کو کمرے دیں گے آپ کو کھونے کا بندبس کریں گے سیا جان جتنے بھی آ سکتے میں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر وہ اس علاقے کے اندر آتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ ہے ہماری اس کو سوشل میڈیا پر اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرے اور وہ قوم بالا سے ان تک ہماری یہ بات مچائیں کہ ایسے خوبصورت علاقوں کو اگنور کیا گیا جو زلہ سنوٹی میں صرف چوند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ صرف آپ تو گئے ہوں گے یقین ان پکی سڑک سے آگیا آپ ایدل چل کر آئے ہیں اگر یہ دو یا تین کلومیٹر سڑک یا زیادہ چار کلومیٹر سڑک ہوگی ہے یہ جو ہم نے پیدل سفر کیا ہے اگر اس کو دونوں طرف سے نہیں گورا کی طرف سے ایک روٹ آتا ہے ایک اتانا نکر کی طرف سے روٹ آتا ہے ان دونوں روٹوں کو آپس میں ملا دیا جائے تو یہاں پاکستان سے کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ کریچڈ کے لوگ یہاں ہونے کے لئے تیار ہیں چونکہ پاکستان کے نزدیک اگر سب سے کوئی سیاتی پروگرام ہے مری کے بعد تو وہ پرندری کا یہ علاقہ ہے آپ نے اس کے علاوہ ایک نال ہمارے نیچے پل کے اوپر جہاں پکی سڑک چھوڑی تھی اس سے آگے گھرز آئیس کھول آتا ہے اور وہ اتنی خوبصورت ویلی ہے اور جو دوسرا روٹ ہے جو جا کر لگتا ہے کیا نام ہے سڑک جاتی ہے وہ ابھی تک نظیر تعمیر ہے نہیں بن سکی وہ پندرہ بیس سال سے اس پر سیاست ہو رہی ہے وہ پیرگلی کے مقام سے گزر کر اوپر جاتی ہے ایک دیار جگہ کا نام ہے ڈرنہ پوٹھی میر خان اس کو کہتے ہیں یہ ڈرنہ ناگیشہ رہا ہے اور وہ ڈرنہ پوٹھی میر خان دونوں کی ایک ہی آئیٹ ہے اور درمیان میں یہ بہت بڑی ویلی ہے اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت سے آگے پیر علاہ الدین صدیقی کی یونیورسٹی ہے تو یہ علاقے ملے کے آپس کے ساتھ اگر اس روٹ کو خصوصاً پندری سے نکر گلہ اتانہ پیرگلی اور ایروٹہ سے گزر کر دیار اور دیار سے جا کر پوٹھی میر خان جو ہے وہ پیر علاہ الدین صدیقی کی یونیورسٹی کو ٹیچ کرتا ہے اگر اس روٹ کو اس سڑک کو اگر تعمیر کیا جائے اور اس کے ساتھ ان دو لینک روڑوں کو جو ڈرنہ ناگیشہ کو ٹیچ کرتی ہیں ان کو اگر ایک سنگل روڑ دی جائے آٹھ فوٹ والی فرشی دی جائے تو یہاں سیعوں کی برمار ہو اور یہاں یہ لوگ جہاں کے ہیں وہ اتنے امدرد لوگ ہیں اور ان کو اتنی شوک ہے کہ یار اس علاقے کے اندر ترقی ہو لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کوئی توجہ نہیں دیتا اس سے قبل ڈاکٹر نجیر صاحب محمد سیند صاحب جو ہمارے مقامی لیڈر ہیں یہاں کے وہ آتے رہے منصوبے دیتے رہے لیکن عمل درامت کچھ بھی نہیں ہوا تو برابر میں اسی پر خاتم کرتا ہوں خدا بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں بتائی تاریخی حوالے سے بھی بتایا آپ نے اور سیاسی حکمرانوں کے مطلق بھی انہوں نے بہت سی باتیں بتائی ہیں جو علاقات انہوں نے بتائی ہیں وہ ہر جانبی ایسے علاقات ہیں چونکہ سیاسی حکمران اپنے طرف اپنے قوموں میں لگے ہوتے ہیں اپنی جیبیں اپنی جیبیں برنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں انہیں عوام سے کوئی غرض نہیں ہے تو اپیل ہے تمام ویور سے کہ ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں ہمارے حکمرانوں کی نعالیاں دیکھ سکیں اور مزید آپ کو دکھاتے ہیں ڈنن اگیشر کا مزید ویو تو ملتے ہیں انشاءاللہ تاکہ زیادہ